بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلیت وعلى آلہی وآخوابہ ادنائی اما بعد عزیز طلبہ مجھے پانچ منت میں آپ سے چار باتیں ارز کرنی ہے تحلیقات یہ ہے کہ آپ اس سرزمین کو پرچانیے کیونکہ یہ پانچ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے یہ سرزمین آباد ہے ہم کا حرقانی اور جامعہ حرقانی کے بانی حضرت محمد حضرت مولانا محمد علی ممیری رحمت اللہ علیہ کے دم سے اس سرزمین میں حصہ ہے حضرت ممیری رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحب زادے حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کے دم سے مولانا ممیری رحمت اللہ علیہ کے دم سے آپ کے لئے اور آپ کے بعد آنے والے ہزاروں لاکھوں طلبہ کے لئے نت نئے پروران عالمی تجربہ کے بعد روح زمین پر سب سے مفید طریقہ تدریس اور طریقہ تعلیم کو زمینی حقیقت بنا کر اٹھارنے کی جیلی اور جہد کرنے والے ہیں ہمارے اور آپ کے سرپرست حضرت مولانا احضرت ولی فیصل رحمانی صاحب تامت برکاتہ اللہ علیہ ان پانچ اولیاء اللہ اقابیر کس طرح موپر آپ نے قدم رکھا ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ باعدد رہیں باعدد رہیں گے بانصیب ہو کر جائیں گے بے عدبی ہوئی گستاخی ہوئی تو پھر بے نصیب ہو کر نکلنا پڑے گا دوسری طرح اپنے آپ کو پرچانیے کے آپ کون ہیں آپ سرکار سی وقار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں آپ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے والے غازی اور موجازید ہیں آپ وہ ہیں کیونکہ یہ ساری مطلوب حتیٰ کے سمنگل کی حجمیاں بھی دعائیں مخترت کرتی ہیں آپ وہ ہیں جن کے دن سے اس عالم کا نظام اور اس عالم کی رونت ہیں اپنے آپ کو اپنی آزمت کو اپنے مخانوں مرتبے کو اپنی حیثیت کو آپ جتنا زیادہ یاد رکھیں گے لگت سے کم ہوں گی قدم تیزی اور مفضوحی کے ساتھ آگے پڑتا رہے گا انشاءاللہ تیسری بات آپ ہمارے وقت یہ پیشے نظر رکھیں کہ یہاں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حضرت مولانا محمد علی مولیت رحمت اللہ علیہ کا ادارہ ہے جو ولایت و کرامت کے بڑے عالی مقام پر خارج تھے میں یہاں سے ولایت و کرامت میں محمد علی مولیت بن کر دیوں گا آپ ہمیشہ پیشے نظر رکھیں کہ یہ خدمت و عظیمت کے عالی ملعار پر خارج لفظیت سید مولانا میند اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا پرشن ہے یہاں سے میں خدمت و عظیمت کا خونہ آر سپورت بن کر دیوں گا آپ ہمیشہ پیشے نظر رکھیں کہ جناب و عظیمت کے پہاک وہے تیران مفقر اسلام حضرت مولانا محمد علی رحمانی ظاہر کا قائل لیا ہوا یہ باقی چاہتا ہے ہم یہاں سے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں بلا کر تکتہ لینے والے بہادر زباہی بن کر دیوں گئے آپ ہمیشہ یہ پیشے نظر رکھیں کہ یہ ادارہ موجودہ سرپرست اور تانائی اور حکمت میں اعلیٰ ممان پر پائے شخصیت حضرت مولانا محمد علی فیصل رحمانی تامل پرکاتموں کا ادارہ ہے ہم بھی حکمت و عظیمت اور ہنر اور تانائی کے اندر ایک اعلیٰ وصال قائم کریں آخری بات یہ ہے کہ یہ صرف احرزو اور تمہنیہ نہیں یہ تفلے تسلیل ہیں جو اسی تنہ آسانیوں کے ساتھ آپ کو حاصل ہو جائے یہ بڑا بار جائے یہ بڑا محصد ہے اس کے لئے آپ کو پابندی کے ساتھ دو کاموں کا احتمام کرنا ہوگا نمبر ایک پاکی سپائی نمبر دو نہ تھکنے والی پاکی سپائی آپ کا کمرا جس طرح پاک ساپ ہے اسی طرح آپ کا کمرہ بھی پاک ساپ رہنا چاہیے اسی طرح آپ کا بس طرح بھی ہمیشہ پاک ساپ رہنا چاہیے اس کی چادریں ہر ہفتے تبدیل ہوتی رہنی چاہیے آپ کی علمائیہ آپ کے سروٹیس گھرش آپ کے آس پاس کی آپ سے بلائیں ہر کیس انتہائی پاک ساپ رہنی چاہیے اور ساتھ بھی ساتھ آپ کا دل اور دماغ ہمیں ساتھ ساپ اور روشن بنائے یہ یہ پاکی اور سپائی بنیادی شرط ہے یہ علم اللہ تعالی کی صفت ہے پاکی جا صفت ہے کنگی جگہ میں اس کے لیے کوئی دنگائش نہیں ہے اگر اس سے آپ مکتصف ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ظاہر کو اپنے ماہور کو اپنے کمرے کو اور اپنے دل جماز کو پاک ساپ رکھنا ہوگا اور جب ہی کوئی نجاست پہنچے تو پہلی فرصت میں اس کو ساپ کرنا ہوگا تک جا کے یہ جیل کی رونہ اور یہ پاکیزہ سفت آخر میں نظری ہوگی اور دوسری چیز ہے من جدہ وجدہ جو محنت کرتا ہے وحیب پاتا ہے لئی سریل انسانی اللہ ماہ ساہا آج تک پر انسانیت کی لاکھوں سانہ تاریخ میں بغیر صحیح اور محنت کسی کو کوئی نعمل نہیں مل سکی ہے آپ خواب دیکھیں لیکن اس کی تعبیر محنت کے ذریعے تلاش کریں آپ خواب دیکھیں اس کی تعبیر ستیداریوں میں تلاش کریں عدد میں تلاش کریں اور نماز کی پابندی اور دعوان میں تلاش کریں اور پر انسانیت کی پابندی